موسیقی 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 بس تمہارے ہم پر پہلے ہی بہت احسانات ہیں براہ کرم اب مزید مہربانی کرنے کی ضرورت نہیں لگتا ہے آپ کے بیٹے کو میرا اس گھر میں رہنا پسند نہیں ہے مجھے جا نہیں ہوگا پھر یہاں سے بات کو دوسرا رنگ دینے کی کوشش نہ کریں آپا اور ایک بات کان کھول کے سن لے اگر آج کے بعد آپ نے اپنا پاؤں اس گھر سے باہر نکالا تو تو کیا تم مچ پر اس گھر کے دروازے بند نہیں کر سکتے میں آپ کے دونوں پیر توڑ دوں گا محضور کر دوں گا آپ کو میں نے ایک فیصلہ کیا ہے کیا فیصلہ میں اب وہاں نہیں رکوں گی بلکہ یہاں تمہارے پاس رہوں گی ہاں یہ تو بہت اچھی بات ہے بلکل آجاؤ اپنا پورا سامان لے کر آنا اور ہاں اپنے زیورات اپنی اممہ کے پاس چھوڑ کر آنا تمہاں خراب ہو گیا گیا تمہارا ہماری عزت کا جنازہ نکال دیا ہے بیٹھا اگر پولیس میں ریپورٹ درج کرا دیں تو رہی صحیح قصر بھی پوری ہو جائے گی جو لوگ نہیں جانتے ان کو بھی معلوم ہو جائے گا بلو سلام علیکم نانی جی امی سے بات کر بائی گا بیٹا وہ جوویری ہے تو بیٹا وہ تمہاری امی ڈاکٹر کے پاس گئی ہے نانا امی کی بہت یاد آ رہی تھی نا وہ آئے نا ان کو بولی کا بات کر لیں بہت دن ہو گئے ان سے بات نہیں کی نا دیکھو بیٹا ذرا حوصلہ رکھو ہاں جیسی تمہاری امی آئیں گی نا میں تمہاری بات ضرور کرا دوں گا ٹھیک ہے بیٹا باغ سنو اتنا جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے جب بچہ جووریہ سے بات کرنے کے لیے کہے گا تو کیا کرو گے تو کیا کرتا اس کے معصوم دل کو توڑ دیتا اس کو بتا دیتا کہ اس کی ماں گھر سے بھاگ گئی ہے نہیں نہیں اپنی اولاد کے بارے میں ایسی بات نہیں کرتے ہیں یہ کین گناہوں کی سزا مل رہی ہے نیسی بے گھر میں یہ ذلت یہ رسوائی ہمارے سنوں پر خاک ڈال کر میں جانے وہ کہاں گلچدرے اڑا رہے ہیں دیکھیں پراپٹی بیٹھنے سے پہلے پر اکوار میں اشتیار دینا ہوتا ہے کورٹ میں بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے اور اگر کوئی اعتراض کر لے تو اسے کلیر کرانا ہوتا ہے اور اس مکان پر ہاؤس بیلڈنگ کا لون تھا اس کی کلیریفیکیشن ہے سیل ڈیڈ وغیرہ بہت سی چیزیں پر میں یہ سب کیسے کر سکتا ہوں ہاں دیدی یہ سب کچھ نہیں کر پائیں گی کی تو تبیت بھی ٹھیک نہیں ہے جی اعتیتاً میں نے اس میں پاور آف اٹرنی کا پیپر لگا دیا تھا آپ جسے نومینیٹ کریں گی وہ آپ کے بیاب پر یہ کام کرا سکتا ہے میں یہ سب آپ کیوں نہیں آپ ہی کو کرنا پڑے گا اب یہ سب کچھ آخر آپ ہی اس گھر کے مرتے ہیں ٹھیک ہے تم پاور آف اٹرنی پہ سائن کر دو تو باقی میں دیکھ لوں گا کہاں کرنے ہوں بیٹا مامو گئے نا آپ کے ان کو دھوننے کے لیے انشاءاللہ بہت جلد بل جائیں گے اسے تو اپنے بچوں تک کا خیال نہیں آیا پر ماما گئیں کی در نہیں پتا ہے بیٹا کچھ پتا نہیں ہے بیٹا یہ بات اپنے باپ کو مت بتا ہے ان کو تو پتا چلی کی جائے گا نا آپ اب آپ یہ ٹھیک کہہ رہی ہے بیٹی کو موبائل دینے کی کیا ضرور تھی سمجھ میں نہیں آتا اببہ کہ پتا بھائی کو کب سمجھ آئے گا اور انہیں سمجھائے گا کون یہ سب سے بڑا اور مشکل مرہلا تھا ایسے میں نے بند بست اور بھی کر رہا تھا لیکن یہ بتا کہ پیمنٹ کب ملے گا چھوڑی کے نیچے دم تو لیا کر یار ایسے کاموں میں تھوڑا ٹائم لگ ہی جاتا ہے دیکھ زیادہ دن تو نہیں لگیں گے فکر کیوں کر رہا ہے جلدی کروا دوں گا ایسے تیری تو لوٹری لگ گئی یار دیکھتا رہے بارے نہیں آرے ہو جائیں گے اپنے یہ اب بھائیوں پریشان ہونے سے ہر وقت کچھ بھی نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ آپ بیمار پڑ جائیں گے پھر میں کیا کروں بیٹا لگتا ہے پریشانیوں نے یہ سارا گھر دیکھ لی ہے انہیں یہاں سے کسی نے زبدستی نہیں نکالیا اب بھائی وہ خود گئی ہیں تم ٹھیک کہتے ہو بیٹا خاش وہ ایک لمحے کے لیے یہ سوچ لیتی کہ اس نے ہم سب کی عزت دعو پر لگاتی ہے آپ فکر نہ کریں ان کی عقل ٹھکانے آ جائے گی بس بیٹا دل پر ایک گھبرات سی رہتی ہے سوچ سوچ کے تھک گئے اب اب باپ آپ کی صحت پہلی جیسی نہیں ہے آپ اتنا سوچا مت کریں وقت بہت بڑا مرہم ہوتا ہے بس دعا کریں اللہ اللہ ہم سب پر رہم کریں موسیقی 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 دشان اب کیا کرنا ہے؟ وہی جو میں نے سوچا ہے کیا مطلب؟ یہ ایک سرپرائز ہے ایسے ایک بات تو ہے باقی ہی تم حیران کر دیتے ہو ہاں اس بار بھی تمہارے ریاکشن دیکھنے والا ہوگا اچھا کاش میں ریکارڈ کر سکتا بسٹر کیمرا رکھر نے تیار دیکھیں سرپن جی یہ آنیا ہے ہمارے ساتھ اور آپ اس وقت جنگی کے تایا کی زبان بول رہے ہیں باہل کے یہ جو ہمارے بال ہیں ہم نے دھوپ میں سفید نہیں کی ہے کہ ہر ایرا غیرا ہمیں اپنی انگلیوں پر نہ چاہ سکے دیکھیں سرپن جی نرملا ایک سمجھدار اور پڑی لکھی لڑکی ہے اپنا برا بھلا سمجھ سکتی ہے وہ اس کو پورا عدیقار ہے کہ وہ کس کو اپنا جیون ساتھی بنائے کس کے ساتھ بیوا کرے جو ہی جاد برادری میں کمی نہیں ہے چھوڑوں کی کیا وہی ارمان ہی رہ گیا سارے زمانے کے اندر بیوا کرانے کے لئے دیکھیں سرپن جی یہ تو تو نرملا کا اپنا عدیقار ہے کہ وہ کس سے شادی کرتی ہے نرملا کہا ہے اس کو بلاو میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ وہ باہر گئی ہے چھوڑے سے مل لے ہمیں ہمیں نہیں پتا دیکھ جوئی تیری ماں سرگواسی لکشمی دیوی ہوتا اچھی عورت تھی اور ہم سب لوگ اس کی بڑی عزت کرتے تھے اسی کارن میں یہاں تم سب لوگوں سے بات کرنے آیا ہوں ورنہ ورنہ کیا کرتے آپ ورنہ ورنہ میں یہاں سے سیدھا پولیس اسٹیشن جاؤں گا اور رپورٹ کراؤں گا انہیں ملا اور اس چھوکر کے خلاف یہاں کا قانون اور سرکار ہمارا پورا پورا ساتھ دے گی ٹھیک ہے چھو کرنے کر لو ہم اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزاریں گے آنیل بھگوان کیلئے تم تو شانت ہو جاؤ سرپنجے دھیرج رکھئے میں سمجھاؤں گی نیرملا کو سمجھا دے جوی اسے نیرملا کو سمجھا دے ورنہ اس دیش کا قانون اسے جیل کی سلاکوں کے پیچھے نہیں جائے گا موسیقی 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 اممہ نہیں فکر کریں انشاءاللہ آپ آ جائیں گے اللہ تیری زبان مبارک کریں میری بچے کچھ سمجھ میں نہیں آتا اسے کہاں ڈھولو نہیں ابا فکر نہیں کریں میرا دل کہتا ہے آپا ضرور مل جائیں گے کب آئے گے جب میں نہیں ہوں گی تب آئے گی خدا کے لئے خدا کے لئے ایسی باتیں نہ کریں سوچتا ہوں گلی گلی لوگوں کے دروازے پر دستک دوں شاید کسی دروازے پر جویریہ مجھے بل جائیں جویریہ مجھے بل جائیں آپا ضرور مل جائیں گے اور وہ ضرور واپس آ جائیں گے مل جائیں گے جویریہ مل جائیں گے میں مالک نے ایک فلیٹ کا زیشان صاحب جاتے ہیں وہ فلیٹ کی چابیاں دے گئے پلیز آپ فلیٹ خالی کر دیجئے جی؟ پلیز آپ فلیٹ خالی کر دیجئے جویریہ مل جائیں گے آخر کون ہے یہ باہر جی کون ہوتا ہے یہ میرے زندگی میں زہر کھولنے والا کون ہے یہ ہماری خوشوں کو تو جیسے کسی کی گزر لگ گئی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہو گئی آپ لوگ بلا وجہ میں پریشان ہو رہے ہیں انیل بہیا آپ کیا سوچ رہے ہیں مجھے تم دونوں کی فکر کھائے جات ہویا کتنے بدنصیب آرشے پر گن لو جب بھی تم لوگوں کے ملنگ کے لیے کوئی راستہ نکلتا ہے کوئی نہ کوئی پرابلم کھڑی ہو جاتی ہے ہم ان لوگوں سے ڈڑنے والے نہیں ہیں مرملا تم نادانو تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں کہ ان لوگوں کی پہنچ کتنی ہے مولیس اور سرکار سب ان سے ملے ہوئی ہیں کوئی نہ کوئی راستہ تو ہوگا ہاں بس ایک ہی راستہ ہے کون سا راستہ کیا کہنا چاہتے ہیں تم لوگ یہاں سے کہیں نکل جاؤ نکل جاؤ کہاں کیسے کدھر بگوان کی اتنی بڑی دنیا ہے کہیں نہ کہیں تو جگہ مل ہی جائے یہ نام ممکن ہے میں ایسا نہیں کر سکتا وہ لوگ نرملا کا ویواغ کسی بھی ہندو لڑکے سے کر دیں گے ایسا کچھ نہیں ہو سکتا کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا میری ورزی کے بخیر کانون کانون ہمارا ساتھ دے گا تم دونوں بہت بیوکوف ہو بیوکوف ہو ایک نمبر کے کانون صرف طاقتور لوگوں کا ساتھ دیتا ہے پر انیل دیکھو ارمان تم میرے دوست ہو میں تمہیں کوئی غلط مشورہ نہیں دوں گا تم لوگ اس شہر سے کہیں دور سے لے جاؤ اور چپ چپ شادی کر لو جب حالات بہتر ہو جائیں تو واپس آجانا نو پروبلم موسیقی اب تم جاؤ تمہیں تعلیل لگا ہوں کہا جاؤ مجھے کیا پتا میں کچھ دن کے لیے یہاں پر روکسک دیو پلیز چند دن کیا جتن دن چاہو شوق سے رہو لیکن کرایا پچیس ہزار ہوگا اور سوی ماں کا ایڈوانس بھی پہلے جنا ہوگا اتنے پیسے نیرے پاس نہیں ہے ہم زیشان کو پھون کرو پھون نہیں مل رہا ہے مدھا نہیں کہا رکھا جاؤ بی بی جاؤ کسی اور کو بی بے کو بناو موسیقی 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 اٹھے نا گیارہ بج رہے ہیں فو بھی اٹھ بھی جائے چھو اچھے آپ موہ دھولے میں اپنے ناشتہ لے گرات سنو تم جانتی ہو کہ میں یہ توٹ پیس تمال نہیں کرتا پھر بھی خاورد میں نے ابباس سے منگبار تھا انہیں یہی ملا ہوگا اور وہ لے آئے ہوں گے اب تم اتنی مصروف ہوگئی ہو کہ میری چیزوں کا خیال بھی نہیں رکھ سکتی کیا ہوگیا خاورد آج ویسے بھی سنڈے بزار جانے اور بہت ساری چیزیں لینے توٹ پیس بھی لے آئیں گے ایک توٹ پیس خریدنے کے لیے اب تم مجھے بزاروں میں گھزیر دی پھر ہوگی ہاتھ دوگئی تم بھول رہی ہو سیمی کہ جب بھی تم پہ کوئی برا وقت پڑا یا تمہیں روپے پیسے کی ضرورت محسوس ہوئی میں نے ہر مشکل میں تمہاری مدد کی ہے اور اب جب میں کسی مشکل میں گریبتار ہوں اور تم سے مدد مانگ رہی ہوں تو تم تمہیں انکار کر رہے گا ہاں نہیں 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 میں منہ تھوڑی کر رہی ہوں تمہیں وہ تو تم جانتی ہونا دراصل میرا شوہر بہت بتمیز آدمی ہے تمہیں بالکل پسند نہیں کرتا اور پھر جب سے تمہاری تلا ہوئی ہے اس کے پاس سے تو وہ تمہارا نام تک سننا گوارا نہیں کرتا ہے سیمی صرف چند دنوں کے لیے پلیز میں وعدہ کرتی ہوں کہ چند دن کے اندر ہی میں اپنا ٹھکانے پہ ہوتھ کرتا ہوں گے نہیں نہیں ایک دن بھی نہیں بلکہ ایک گھنٹا بھی نہیں میں تمہیں اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتی تم سمجھا کرو یار میرا شوہر کیسا ہے تم تو جانتی ہونا سیمی سیمی میری بات سنو اوکے یار خدا حافظ انیل کا مشورہ بلکل ٹھیک ہے تم دونوں یہاں رہو گے تو مہن کمار تم دونوں کو زندہ نہیں چھوڑے گا اور ہمارے جانے کے بعد وہ آپ کو تنک کرے گا تو میری فکر مت کر انیل ہے نا میرے ساتھ میں اور انیل ملکہ ساری سور ارتحال کو سنبھال لیں گے اگر دیدی ہم جائیں گے کہاں تو ارمان سے مل لے ہو سکتا ہے کہ اس نے کچھ سوچ رکھا اس کا فون آف جا رہا ہے ارے بگلی آن بھی تو ہو جائے گا نا ایک بات کھو دیدی ہاں پتہ نہیں کیوں مگر مجھ بہت ڈڑ لگ رہا ہے تجھے اب بہت بہت دور بننا ہے نرمن وہاں تیرے پاس میں نہیں ہوں گی تجھے تایا جی سے بات کر کے دیکھو نہیں دیکھ نرمن اس پورے سنسار میں نا ہمارا پریبار ہم دونوں ہی ہیں کسی دوسرے پہ وشواس نہیں کیا جا سکتا رہی بات تایا کی تو ان کی سہاتھا سے تو بہتر ہے کہ ہم سام سے دوستی کر لیں ٹھیک ہے پھر میں ارمان کے گھر چلی جاتی ہوں موسیقی 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 نرملا کہا ہے؟ اسے بلاو ہم اسے لینے آئیں اب تو کیا کرے گی جیہاں جس شخص کی خاطر تو نے اپنا گھر پر بات کیا اپنے بچوں کو ویران کیا وہ تو تجھے دھوکہ دیکھ اس نے تجھے بے وقوف بنایا تیرے جسم کو پامال کیا تیرا سارا بینک بیلنس تیری سیبر اور اور سارے پیسے لے کر فرار ہو گیا تیرا ٹھکانہ آپ کہاں ہے جیہاں آپ آپ کے گھر کو تو تُٹھوکر مارا ہے شوہر نے تجھے طلاق دیتی اب بول بول اب کیا کرے گی تو کہاں جائے گی کون کرے گا تجھ پر بھروس بھول چیا بول اب کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا کون کرے گی یقید موسیقی 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 ہمارے نرملا تو یہاں کی حکومت بھی نہیں ڈال سکتے اور تمہاری تو کوئی حق آتی نہیں ہے سر پنجی کیا کہنا چاہتے ہیں آپ بس ہم نے فیصلہ کر لیا کہ نرملا کا ویوہ کسی مسلمان چھوڑے سے نہیں ہوگا اگر تم نے یا نرملا نے ہمارے فیصلے کے بیچ آنے کی کوشش کی اور نہ مانا تو ہم یہاں سے سیدھا پولیس ٹیشن جائیں گے اور رپٹ درہ جگہا دیں مہن جی آپ لوگ بھی کچھ نہیں کر سکتے اور نہ ہی ہم لوگ آپ لوگ کی دھمکیوں میں آنے والے ہیں اور نہ ہی نرملا ڈرنے والی ہیں یہ یاد رکھئے کہ نرملا وہی کرے گی جو اس نے سوچ رکھا ہے وہ وہی کرے گی جو ہم نے سوچا ہے انیل بابو ہوگا تو ایسے ہی جو تم لوگوں سے ہو سکے وہ کر لو یاد رکھنا جو ہی ورما یاد آنا اپنے یہ سارے شبد یاد آنا یہ سب کیا ہو رہا ہے انیل تم چنتہ نہیں کرو چوئے میں سب کو دیکھ لوں گا ہلو زیشان بات کر رہا ہوں سو رہی تھی کیا نہیں بس اپنا کچھ کام کر رہی تھی پتہ نہیں کچھ گھبراہت سے ہی ہو رہی ہے بہت پریشان ہوں میں تمہارے لیے سمجھ نہیں آتا تم یہ سب کچھ کیسے ہینل کرو گی آپ میری فکر نہ کریں میں لگتا ہے تمہارا ذہن ابھی بھی کلیر نہیں ہے شاید تم ابھی بھی مجھے کسوروار سمجھتی ہو نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے دیکھو تم تم جو کہو میں کرنے کے لیے تیار ہوں جو قسم کھانے کا کہو میں وہ قسم کھا لوں گا نہیں آپ قسم مت کھائیں میں نے کان پکڑ لیا آپ مزاکھر رہے نا شکر ہے تم حسین تو سری بہت زیادہ پریشان ہونا آئی کن انڈسٹانڈ مجھے پتہ ہے کیا گزر رہا ہوگا تم کیا کر سکتے ہیں چلو کسی دن مل کے غم بانٹیں گے میں تمہیں خوش کرنے کی کوشش کروں گا تم اپنے دکھ مجھے دیتے ہیں صحیح ان کے جانے کے بعد پولیس ہمیں بہت تنگ کرے گی اور ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ تنگ آ کر بتا دے ان کو بہتر یہی ہے کہ یہ لوگ جہاں جاتے ہیں جانے دو کم اس کم ہمیں پتا تو نہیں ہوگا نا بی بی میرا بھائی کاسو جو ہے بہت جو آ رہی ہے شرابی ہے اچھا آدمی نہیں ہے میں یہ سوچتا ہوں کہیں آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے مجھے کوئی دوسرا کیا نقصان پہنچائے گا اس کے لئے تو میں ہی کاپی مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا موسیقی موسیقی